بسم اللہ الرحمن الرحیم کال آئی اور سب کچھ ختم معاملہ کیا ہوا اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان 33 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے فات چوہدری کے ساتھ معاملات کہاں تک مہنچے خان کی جے ایٹی رپورٹ کچھ انکشافات مقدمے پرچے فستیات فستائیت اور اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی گیم ابھی وہ میجر آریس صاحب کی ایک ٹویٹ نظر سے گزری کہ جنرل آسم کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے گی باجوہ اقترامات بدلیں گے ارچت شریف کے قتل پر سلطانی گواہان وغیرہ وغیرہ میرے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے یا ان کے پاس کچھ جمع تفریق ہوئی ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں فیصلہ آپ خود کیجئے گا اس کے علامہ جو بڑی صورتحال ایران کی فیکٹری جس میں ڈرون تیار کیے جا رہے تھے روس کو یکرین کی جنگ میں سپلائے تھے پڑا نقصان تھا اسفہان میں بہت بڑا اسرائیل کا حملہ پوری فیکٹری تباہ اور ایسے وقت میں جب پاکستان پر مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ یکرین لڑائی میں اتحار بھی سپلائے کریں بلکہ وہاں پاکستان کی فوج بھی لڑ رہی ہے بلاول کو پھر روس بھی بیج رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں اور نیوٹرل کی پریشانی اس پر بات کرتے ہیں اور سری لنکا کو بھی سعودی عرب کے پاس وہ بھی پہنچ کے انویسمنٹ کے لیے پاکستان کی طرح سیم معاملہ کے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پر بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی صدر آرے فلوی کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری مطالبات کے ایک لسٹ فہرست لے کر وہ خان کے پاس زمان پار گئے کہ یہ مطالبات میں کیا چیزیں شامل تھی اس میں پہلے عمران خان جو رجیم چینج آپریشن آپ کو پتا ہے پریل سے ہوا اس کے متعلق عدالت میں کوئی کمیشن کوئی انکواری اے نہیں کریں گے یہ تمام معاملات بلکل کس نے کیے کہاں سے کیے کس نے سب بند دوسرا عرشت شریف کے قتل کے بارے میں تھا وہ انکواری بند ہوگی آزم سواتی شہباز گل ان صحافیوں کو اٹھانے کے معاملے پر ان تمام چیزوں کو مکمل بھول جائیں ہوا ہی نہیں پھر عمران خان کے اوپر اپنا قاتلانہ حملہ جس کی رپورٹ نہیں کرنے ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے منوان اس کی جو رپورٹ دیں گے اسے تسلیم کریں گے اور نواز شریف کے ساتھ لیول پلائنگ فیلڈ پر مقابلہ عمران خان یا ناہل ہو یا نواز شریف کو واپس لائے جن کی سزا ماف کی جائے اور عمران خان اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے اگر عمران خان ایسا کرتے ہیں ہم بقاعدہ الیکشن کرواتے ہیں عمران خان عوام میں جائیں وہاں سے جیتیں بے شک وزیراعظم بن جائیں اکانومی سنبھالیں وہ جانے ان کا کام لیکن یہاں پر عمران خان نے بڑا زبردست جواب دیا کہ دیکھیں جہاں تک میری ذات پر حملے کا سوال ہے جو انکواری کریں مجھے منظور اس کی پرواہ نہیں لیکن جہاں عوام کا پیسہ ہے عوام کے ساتھ جو ہوا عوام کی معیشت ملکی اکانومی ملکی خارجہ پولیسی ان معاملات کی تفتیش ضرور ہوگی صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا کس کو اٹھایا گیا کس کو مارا گیا وہ دیکھا جائے معاملات سارے وہاں ختم ہوگی پوہا چوہدری کو اٹھا لیا گیا گنڈاپور کی باری ہے اس کے بعد تین اور ہیں نماؤں کا نام ہے کیونکہ عدالت نواز شریف کی سزا اس طرح معاف نہیں کر سکتی اور کمپنی کو پتا ہے کہ عمران خان جب بھی الیکشن میں گیا تین چوتھ ہائی لے جگا نہیں تو دو تیا ہی تو پکا ہے اور پھر تفتیش بھی کرے گا انکواری کمیشن بھی بٹھائے گا سب لوگوں کو نام بھی آئیں گے اچھے اس میں موجودہ آرمی چیف کا کوئی کردار نہیں ہے جو گزشتہ رجیم چین میں جو معاملہ جنرل باجوہ اور ان کے جو رجیم کے جو لوگ تھے ان تک محدود رہا لیکن یہ معاملہ ادارے کا یہ فرد وائد کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ کمپنی ہمیشہ ادارے کے طور پر چلتی ہے تو میری تو یہ اطلاعات ہیں میجر صاحب کو لگتا ہے کہ شاید جنرل آسم کو ہیرو بنانے کے لیے باجوہ صاحب کو رگڑا جائے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا تاریخ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بار گر یہ کٹا کھل گیا تو یہ بات بہت اوپر جائے گی جنرل یا یا نے آئین توڑا تھا ملک توڑا تھا کیا سزا ملی جنرل عیوب پھر جنرل زیاوالحاق پھر مشرف جس پر آٹیکل سکس تک لگایا گیا انہیں کیا سزا ملی کسی نے انگلی تک نہیں لگائی کسی نے پوچھا تک نہیں تو یہ کہنا کہ باجوا کے خلاف سلطانی گواہ بنا کر ایسا کریں گے ویسا کریں گے یہ میچل سب کی خواہش تو ہو سکتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے ایسا کبھی ہوا نہیں اس کی ایک اور مثال ایڈمیرل منصور الحق کو دیکھ لیں آپ کو یاد ہوگا جب کرپشن کیسز میں وہ امریکہ میں سزا کاٹ رہتے کام آدمی کی طرح عام جیل میں پاکستان قیدیوں کے ٹرانسفر کے معاملے پہ لائے گئے ائرپورٹ سے پروٹوکول شروع ہوا پھر گھر میں نظر بندی بڑی اچھے طریقے سے لیکن حلاق پھر نہیں ہوا ابھی لیفٹیننٹ جنرل جعوید اقبال کو دیکھ لیں اس کے ساتھ جو چھوٹی افسران ہیں انہیں نہیں چھوڑا گیا حالانکہ اصل مجرم بڑا تھا لیکن سزا معاف کر دی وہ رضوان اور جو سیویلین ڈاکٹر وہ ادھر ہی ہیں تو اس لیے ایسا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال یہ ان کی خبر صحیح ہے درست نہیں ہے امریکہ نے بلا شبہ انہیں مارشلہ لگانے کی اجازت دی ہے اس میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ امریکہ کا نظام اپنے ملک کے لیے مختلف ہے بار دنیا کے لیے مختلف ہے مارشلہ لگنے کے بعد مغرب کا پریشر ہے یہ پابندیاں لازمی لگانی پڑھیں گے اور جو یہ جو ڈیفالٹ اور دیوالیا پن کے ہم قریب ہیں ان پابندیوں کے بدلے پھر ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو ایران کی عواض سے بتاتا ہوں لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے اس میں سیاسی منصوبہ بھی یہی سامنے آیا تھا جس کو سٹیپ پائی سٹیپ آپ کو کریں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے خیبر بختون خواہ اور پنجاب کے الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا ملتوی کریں بھول جائیں کانون کریں پھر تحریک انصاف اس پر اگر اتجاز شروع کرے اس میں آپ کو کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی عدالت وغیر آپ کو روک بھی نہیں سکتی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدالت جب چاہے نواز شیف کو معاف کر دیں عدالت کی فیصلہ ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ورنہ یہ بار بار عمران خان کے پاس یہ پیغام لے کر نہ آتے کوئی مقصد نہیں تھا اس کا عمران خان کو گرفتار کرنا بھی اسی لئے ان کے لئے وہ بالے جان ہے اور اس کے بعد جو حال ہے وہ صرف اور صرف مرشلہ اور کوئی حل نہیں ہے اور عوام کی حالت دیکھیں یہاں ابھی جیٹے ہیں اسلامباد میں دیکھ لیں لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی تو لوگ اپنے مالکان کی امارات فیکٹریوں پر قبضہ کر رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں عوام اس وقت بالکل نہج پر انہیں ایک دھکا بس چاہیے سارے معاملات بدہ دیں گے اب جو مہنگائی کے اس وقت طوفان ہے پھر آئی ایم ایف کی جو بھی شرطیں انہیں من یہ عرب دنیا کے باس بار بار کرز کے لی جاتے ہیں تو معاملات انیس سو ستر والے یا ستر کی جو انتخابات تھے جس میں مشرقی مغریب اقصان تھا یاد کریں عوامی لیگ کے مخالف امیدوار نہیں مل رہتے سو آج طریقہ انصاف کے مخالف امیدوار نہیں اب دیکھ لیں عمران خان تینتی سیٹوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے مولارا فضل الرمان عاصف الزرداری شہباز شریف یہ حمزہ شہباز خواجہ سعاد یہ جتنی رجیم ان کے مریم نواز ان سب لوگوں کو تینتی سیٹوں پر الیکشن لڑنا چاہیے عمران خان کو شکست دیں اور دیکھیں کہ امام اس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں امیدوار نہیں مل رہے جو کھڑے ہوں اور اس وقت کمپنی اور ایپورٹرڈ اسی بات پر سخت پریشان ہے کہ ایک طرف تو معیشت کی جو ہے نا وہ کہہ لیں ماں بہن ایک ہو چکے جتنی مرضی یہ کوشش کریں الیکشن کو یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ملتوی کر سکتے عدالتوں کے پاس کوئی ایسا آئینی جواز نہیں بنتا مریم نواز کو انہوں نے الیکشن میں اتار دی ہے میدان میں تاکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیں لیکن شہباز شریف حکومت میں موجود ہے اب انٹی بیانیاں بھی نہیں ہو سکتا فوج کی فوج فوج کی حکومت ہے تو شہباز شریف کو اس لئے کہا جا رہا ہے حکومت سے نکلیں لیکن آپ کو پتا ہے اقتدار چھوڑنا جیسے روح سے جسم سے روح کا نکلنا ہو تو یہ معاملات جو ہیں ان کی سوچ سے زیادہ خراب ہو گئے انہوں نے سوچا وقتی طور پر معاملات ہوں گے ہم سنبھال لیں گے لیکن یہ اب جون کا بجٹ نزدیک آ رہا ہے اور عوام آپ کو پتا ہے مزید اب یہ کریں گے کہ جنوبی پنجاب ہوا بلوچستان ہوا کے پی ہوا پنجاب کے کچھ توڑ کے جمع تفریح کر کے پیپلز پارٹی کو سٹرونگ سے سٹرونگ مضبوط کریں تاکہ معاملات نہ بنیں پھر عمران خان کو گرفتار ہو اور اس کے بعد مارشلال لازمی ہے یہ آپ کے لکھ کر یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں ہوگا یہی پیپلز پارٹی کو انہوں نے ہر صورت میں جتوانے کی کوشش کرنی ہیں نون لیگ کو بھی یہ بات حضر نہیں ہو رہی کہ بلاول وزیراعظم بنیں تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں کہ وہاں نون کے بھی بہت سرے توڑنے ہیں تو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اب پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ انٹی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی جرنیلوں کی گود میں وہ کبھی باجوا سمیت آپ کسی اور جرنیل کے خلاف ان کے موہ سے کوئی لفظ آپ کو نہیں سنتے کوئی جیالا میالا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہمارا گیا اب آپ دیکھیں کچھ دنوں میں یہ جو تیسری پارٹی بنا کے سامنے لیا جا رہا ہے یہ خاکان عباسی مصطفیٰ کھوکر مفتا اسماعیل میں نے کال آپ کو تفصیل سے بتایا یہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ توڑیں گے جنوبی پنجاب سے پھر نون کے بھی کچھ ٹوٹیں گے ابھی وہ حامن میر اور اس کی افتخار احمد صاحب کی ابھی ان کی بات ہو حامن میر کا تو بڑا فائدہ ہے اس میں بھائی اس کا نگران وزیر اس سیٹ اپ میں اب وہ آپس میں کال لڑ پڑے وہ اسی لئے لڑ پڑے ایک دوسرے ایک دوسرے کہتا تم پپٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تو وہ کہتا ہے نہیں تم تینوں جماعتیں آئیں ہیں اس میں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے پنجوں سے پٹھو سے لیکن وہ پھر لڑ پڑے آپس میں اور پھر ابھی آپ کو اور مزید لڑتے سر پھاڑتے وہ نظر آئیں گے آپ میری بات یاد رکھیے گا اچھا میں بات وہ عرب امراض کی بھولنا جاؤں اس کے دورہ منسوخ ہونے کی جو ہے یہ موسم کا بہانہ انہوں نے لگتی ہے دیکھیں جب رجیم بدلی تو پاکستان میں اب تک کوئی بیرونی دنیا کے لوگ اس طرح نہیں آ رہے جس طرح امران خال کے دور میں کبھی شہزادے کبھی بادشاہ کبھی وزیر خارجہ کبھی چائنہ کبھی دو دو آئیسیز ہو رہی تھی دنیا جانتی تھی یہ حکومت ایک نمبر ہے اب یہ حکومت اور اس کے سہولتکار دو نمبر ہیں یہ امریکہ کی ایک ڈی کلاس کے غلاموں کی نمائدہ جماعت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں سب کو پتا ہے سعودی عرب نے جو ابھی انہیں پیسے دینے سے انکار کیا یہ خود کل رہنا سنا اللہ بھی مان گیا میں تو چار دن پہلے سے کہہ رہا ہوں اور صرف ان کی نہیں بلکہ سری لنکا کو بھی انہوں نے انکار کیا چلے ان کی تو مجھے سمجھاتے ہیں سر لنکا کی آپ کو پتا ہے کرونا کی دنوں میں جب وہ مسلمانوں کو جلا رہے تھے تو اس وقت سعودی عرب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں تو راجہ پاک سے زد پیار گیا تھا تو تعلقات ان کے خراب ہوئے اب وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا ہم پیسے نہ دے انویسمنٹ ہیں ان کی طرح بلکل صحیح ڈراما سے فرق صرف سری لنکا نوام اور پاکستانی عوام حکومتیں دونوں ایک جیسی راجہ پاک سے شریف آن لان اچھا اب ایران کے جو شہر میں اس وحان میں معاملہ ہو اس سے کیا یہ لیں دیکھیں وہاں پہ بہت بڑی ڈرون فیکٹری تھی جہاں پہ اسرائیل کا عاملہ ہوا اسرائیل ابھی تسلیم تو نہیں کیا انہوں نے ڈرون وہاں سے بھیجے جا رہے تھے روس کو جو استعمال کر کے خودکش ڈرون تھے بہت بڑا ان کا وہ معاملہ تھا عراق اور شام کے راستے سے وہاں پھر ڈرونز اسرائیل نے بھیجے اور ڈرون فیکٹری کو انتباہ کیا یہ بہت بڑا نقصان تھا دوزار بیس میں آپ کو یاد ہوگا محسن فخریزادہ پھر اس سے پہلے قاسم سلمانی یہ بہت بڑے حملے ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد ایران نے بدلے تو لیں گرمیوں میں وہ عرب کرد جو تھے بیسی کے پاس اربعیل میں وہاں خودکش بزنسمن جو مساد کے لیے کام کرتا بہت بڑا ایجنٹا اسے ایران نے اڑایا لیکن اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے معاملات لیکن اب اسرائیل کسی صورت میں ایران کا ایٹمی پروگرام تو بعد میں اب اس معاملہ پورا مغرب اکٹھا ہے کہ یہ جو روس کے ساتھ کرنے ایف تھرٹی فائیو جہاز بھی انہوں نے تیار کی ہوئے کہ جہاں جہاں ان کے مقامات ان کو نشانہ بنائیں اب ادھر سے ایران نے ان تمام شہروں کو نشانہ رکھا اربعیل امراض اس میں شامل ہے آپ اگر اربعیل امراض جائیں وہاں سے آپ کو مزائل کی بیٹری ہیں پیٹریلوٹ کی نظر آتی ہیں ان کے بریجے سے تو وہ اربعیل امراض کو بھی بہت بڑا خطر ہے کہ معاملات خراب ہوں گے اب وہ اسی لیے ان کو جانا بھی پڑھا ہے جلدی انہوں نے کہا پاکستان آپ پیسے اپنے بعد میں پڑھا پہلے ہمارے لیے معاملات خراب ہیں اب سعودی عرب کے معاملات تھوڑے مختلف ہیں کیونکہ سعودی عرب ایران کے ساتھ چھ ملاقاتیں بیک ڈور کر چکے ہیں اور وہ روس کیمپ میں ہیں ان کے ساتھ لیکن عرب امراض کلونی ہے اس کی امریکہ کی اب یہاں فوج کا بہت بڑا کردار ہے یہ تو ویسے بھی اس بستی کی طرح جہاں وہ بس کا حادثہ ہو جائے ٹرین کا حصہ دعا کرتے تھے تاکہ مسافروں کو لوٹن ان کا مال چھین لیں یہ یہاں دعائیں کر رہے ہیں کوئی ایسا تنازیہ ہو ہم دوڑے کو مال نکلے اس میں سے تو یہ ان کے لئے حید بہتر ہو جائے ان کی دعائیں بھی ہیں اور ان کی خوشش بھی ایک ساتھ ڈیفالٹ سے بچنے کے لئے شاید یہی کوئی راستہ نکل ہے لیکن یہ حالات زیادہ دیر تو نہیں چل سکتے آپ کو پتہ ہے یہ ظلفکارلی بھٹو کی تقریر آپ سنیں آج انیس ستر کی میں دیکھ رہا تھا وہ انتخابات کرانے کے سوق سے مشرقی پاکستان جب بنا رہا تھا منگلہ دیش تو کہہ رہا تھا یہ ارمو کی لڑائی ہو رہی ہے تیل کی مہنگا اس لیے ہو رہا ہے آج وہی وردہ تھا سیم ٹو سیم تو یہ مارشلہ مجھے لگتا ہے یہ لگائیں گے یہ معاملات سارے اسی کی طرف جا رہے ہیں اور اب یقین کریں تاریخ میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد چیتی امول ڈیفالٹ کریں تاکہ ان نیوٹرل جماعتوں کو اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کو بتا ہے لیکن نقصان سارا عوام کو ان لوگوں کوئی فر نہیں بڑھے گا ڈالر تین سو روپے کا بھی ہو گئے کرنسی کی ویلیو بالکل زیرو رہے جائے گی یہ جو ایک لاکھ روپے آپ کا یہ پچیس ہزار پی بھی نہیں رہیں گے لوگ گھر کا سامان کیسے خریدیں گے اسی لیے حق کا اپنے لینا ہے تو آپ کو چھننا پڑے گا آپ کو نہیں ملے گا اس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں یہ بھی صرف یہ تو سٹارٹنگ ہے ابھی تو وہ یہ لوگ تو خوش ہے کالو مریم اس کے موں میں رزگلے ڈال رہی تھی عمران خان جب گیا تھا تو پیٹرول ڈیڑھ سوکتا روس کا دورے پہ اس کا پلان تھا کہ میں ساٹھ فیس ہستہ لہاکہ پچاس روپے لیٹر دے قیمتیں گرائے تاکہ آئی ایم ایسے ہماری جان چھوٹے جس وقت عالمی مرنی میں پٹرول ایک سو پندرہ ڈالر لیٹر تھا بیرال تھا سوری اب یہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر عمران خان دے رہے تھا آج پچاسی روپے لیٹر ڈالر فی بیرال ہے اور یہ دھائی سو کا تین سو تک لے کے جانا چاہے اور ایشیا میں سب سے ساستہ پٹرول پاکستان اس وقت بیچ رہا تھا عمران خان کے دور میں لیکن ان کی کوئی نہیں سنی پوری طرح ان کو لیکن بلا شبہ یہ عمران خان کی تو جیت ہے اس کے لئے پاکستان دیکھیں نا اس کے کیا حالات انہوں نے کر دی امپورٹن نہیں اب یہ امریکی سازش میں شامل ہو کے عمران خان کا تختہ اولٹ کے خوش ہو رہے ہیں ابھی پٹرول کی قیمت انہوں نے پاکستانیوں سے نکلوانی ہے 35 روپے جو نکل رہے ہیں یہ انہی کی طرف جا رہے ہیں ابھی آٹھ ارب ڈالر کا کرزہ دینے کے لئے پیسے چاہیے اور ریزر میں تین اشاریہ چھے تھے کالات پتہ نہیں تین ارب سے بھی کم رہ جائیں گے اس حاگ ڈار نے مسنوی طور پر سستہ کرنے کے لئے جو مارکن میں ڈالر پھینکے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ گرے اب ان کے پاس امپورٹ کے پیسے بھی نہیں بچے اور اب وہ پیٹرل پمپوں پہ تو وہ پانچ لیٹر سے اوپر یہ موٹسائیکل رکشہ والوں کو دے ہی نہیں رہے اس حاگ ڈار تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو اللہ کو نوز بلہ کو سوروات ہے رہا ہے لیکن بہت سارے کونسپٹ لوگوں کے مطلب یہ ذہن میں سے چیزیں نکل گی کچھ بڑا اچھا شباز شیف انیمسٹریٹر ہے سوٹر بڑا اچھا منشی ہے بھائی کو ڈوبنے سے بس یہی ہمیں فرق نظر آیا میں دیکھ رہا تھا وہ ہندوستان کی آبادی آپ کو پتہ ہے وہ ریکارڈ وہ بھی ٹھوٹ رہے ان کا لیکن دس گناہ سے زیادہ ہے ہم سے آبادی لیکن ذریعہ مبادلہ صرف بہتر گناہ زیادہ ہے کیونکہ ان کا آرمی چیف جو ہے وہ سیکٹری ڈیفنس کے انڈر ہے اس کا وہ باس سمجھتے ہیں اسے نہ عدالتوں کے اس وقت کنٹرول ہے نہ عدالتوں کے فیصلوں پر نہ حکومت مقرر یہاں پر ایک برگیڈیر لے والا آپ کو پتہ کابو میں نہیں میڈلیس کے مو پر انشاءاللہ میں آپ کو مزید یہ آب ڈیٹس دوں گا صورتحال وہاں پہ آپ بدلے گی حالات بہت سارے آپ کو چینج ہوتے ہیں یہ بہت بڑا حملہ تھا اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اس کا امپیکٹ جو پاکستان پر ضرور آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوڑا رہوں گے چینج کے ساتھ آپ جوڑے رہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے نہ خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازے اللہ حافظ